بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہو کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کچھ اہم ترین اطلاعات مل رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اسلام آباد سیل کرنے کی مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں حکومت اسلام آباد کو ایک قلعے میں ایک قلعے کی شکل میں تبدیل کرنے جا رہی ہے جیسے اس کو قبر کرنے جا رہی ہے اور حکومت میں تیس ہزار تقریباً ایف سی اور کیا کہتے ہیں رینجرز کے جو اہلکار ہیں نفری کو طلب کیا ہے ان کے لئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس بھی ان کا ساتھ دے گی عمران خان صاحب جلد ہی اسی ہفتے اسلام آباد کی گال دینے جا رہے ہیں سیاسی یلغار اسلام آباد پر اور آخری گال ہوگی عمران خان صاحب کی جانب سے اس کے علاوہ وفاق کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس کی جانب سے بھی سیاسی یلغار کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں ایک حکومت کی جانب سے جو ہے سیاسی یلغار پنجاب کی حکومت گرانے کے حوالے سے بھی اس کا بھی پلان سامنے آ رہا ہے اور دوسرا پنجاب کی جانب سے یلغار اسلام آباد کی اوپر سیاسی یلغار ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ سہولتکار جو ہیں جو بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے وہ اب گھبرائے ہوئے ہیں جو دونوں طرف وعدے کرتے رہے دونوں طرف لولی پاپ دیتے رہے پورے کے پورے نہ کر سکے وہ وعدے اپنے اب بچارے گھبرائے پڑے ہیں اور پانی سر سے اوپر ان کو نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو مزید رکنا مشکل ہو رہا ہے ایک کڑا امتحان آ گیا ہے حاجی صاحب پرشان بیٹھے ہیں ملت بچانا ہے تو ضد چھوڑنی پڑے گی حاجی صاحب اور اگر ایک قدم آپ اپنی ضد پیچھے ہٹ جاتے ہیں الیکشن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو میرے اندازے میں اتنا سیاسی انتشار کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا پاکستان میں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں حاجی صاحب اب تکاف پر بیٹھ گئے ہیں اب ملت کیا کہتے ہیں حاجی صاحب کے حوالے نہیں ہیں اب سیاسی کی کیا کہتے ہیں کش مکش کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر آپ تاریخ یاد رکھے گی اور آپ کو بھی لوگ یاد رکھیں گے کہ کیا ہوا اور ملت کا نقشہ ہی چینج ہوگا دوسرا اس سے پہلے کہ عوام بے قابو ہو کر اسلام آباد کے اہوانوں کی طرف رخ کر دے پنجاب اور وفاق جو ہیں وہ آمن سامنے ہیں اسٹینج اور امید ہے جہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی تعلیل ہونے کا بھی امکان ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ پچیس مئی والا سین دوبارہ دور آیا جا سکتا ہے اس پر بھی میں آپ سے بات کلیر کرتا ہوں آگے جا کر کہ وہ کیسے ہوگا اس کے علاوہ لندن سے لے کر اسلام آباد کے اہوانوں تک اور اہوانوں سے لے کر پاکستان کے عوام تک فضاء گرمہ گرم ہو چکی ہے اور ایک چنگاری اور پاکستان کی سیاسی فضاء میں آگ لگ سکتی ہے یا پھر ایک قدم پیچھے جنرل الیکشن کی طرف ضد چھوڑ کر پاکستان کا مستقبل ہو سکتا ہے طاقتور لوگوں اور ہلکوں کا یہ امتحان شروع ہے میں لوگ کو کس طرف لے کے جانا ہے یہ ابھی تک ان کے ہاتھوں میں ہے مگر پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ گیم ان کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آئے ان کو اور پھر جمہور کرے گی راج پھر وہ پنجابی کی ایک قابط رہنا ہے کہ مختارہ ایک ڈالوا دے بھیجے وہاں تک ڈال جائے گی اس کے علاوہ صورتحال بڑی ڈھمبیر ہو گئی ہے اس وقت تک جو امیدیں تھیں پاکستان میں اگلی الیکشن کی کہ جلد الیکشن ہو جائیں گے کہ کسی کی طرف سے یہ مطلب کے ایک قدم پیچھے ہو سکتا ہے وہ دم توڑتی بھی نظر آ رہی ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دم توڑ چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں لندن سے جو انفارمیشن آ رہی ہیں اس کے مطابق نواز شریف اور شباز شریف اور باقی تمام جو ان کی لندن کی کہہ کرتے ہیں کابینہ اور اہلکار ہیں جو بھی ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لڑیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ جو اچانک لندن میں ایک مقابلہ بادی پر آئے اس کے پیچھے کہا یہ بھی میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کروں گا دوسرا جو رانہ سناؤلہ صاحب ہیں انہوں نے اسلام آباد کوئی کلے کے اندر کیا کرتے ہیں منتقل کرنے کا ذینی پلان بنا لیا ہے کہ انہوں نے تیس ہزار سے چالیس ہزار کے قریب لگ بر ایف سی کے گرینجر کے اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے الکار انہوں نے کہا ہے ایک کلے کے اندر اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اسلام آباد ریڈا زون ایریا سارا جو اور آل اسلام آباد ہے اس کو حالانکہ ابھی تک کوئی کسی لانگ مارچ کی کال نہیں ہے یہ کوئی بقاعدہ افیشیل اعلان کسی کی طرف سے نہیں کیا گیا مگر کیونکہ نون لگ یہ بات ٹیک کر چکی ہے بلکہ کسی طرح سے بھی ہم نے اگلی الیکشن میں نہیں جانا ہے یہ بات انہوں نے ٹیک کر لی ہے اور اگر اس کے لیے کوئی لانگ مارچ ہوگا یعنی کہ جو ارلی الیکشن کی بات ہے تو اس کے لیے بربور عدیہ ملائے گا بربور طریقے سے اعتجاج کو روکیں گے جیسے انہوں نے پچیس مئی کو کیا اس کے علاوہ امران صاحب آج لاہور میں ہیں اور وہ بھی اپنی بربور میٹنگز کر رہے ہیں کمپین کر رہے ہیں لوگوں سے ملکاتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی گنز لوگوں سے ملکاتیں کر رہے ہیں مشورہ لے رہے ہیں ان سے ایڈوائزز لی جا رہی ہیں میٹنگز کے دوران ان سے صورتحال کا جائزہ لے جا رہا ہے اب ایک چیز جو اہم ترین ہے کہ پنجاب اسمبلی کو کسی بھی وقت تعلیل کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بات ذریعہ غور ہے اور اس کے نتائج بہت دور تک جائیں گے پنجاب اسمبلی تعلیل ہو یا پھر قومی اسمبلی تعلیل ہو پی ڈی ایم کا نواز شریف کا شباز شریف کا حمزہ شباز شریف اس کے علاوہ مریم زرداری اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو جتنا پی ڈی ایم کا چونچون کا مربع یقین جانے سیاسی طور پر ان کا مستقبل کوئی نہیں لے گا اس لیے کہ لوگ جو پاکستان کے ہیں وہ اس وقت فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے انہار خان کا ساتھ دینا ہے تعلیل کی انصاف کا ساتھ دینا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور الیکشن میں اسی کو ووٹ دینا ہے یعنی کہ تعلیل کی انصاف کو تبدیلی اصل میں آ چکی ہے انکلاب ریزولوشن اصل میں آ چکی ہے اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم جب شباز شریف کی حکومت وفاق میں تھی اور حمزہ شباز کی صوبے میں اور بیس سیٹوں پر غاملی الیکشن ہوا جس میں سے سونہ سیٹیں نور لیگ ہار گئی اس طرح کراچی کی ایک سیٹ کا آپ کو اندازہ لگا لیں کہ آمر علیہ الساد کی وفاق کے بعد ایک سیٹ خالی ہو جس کی اوپر الیکشن ہوا تمام پارٹی ایک سائٹ پہ تھی تمام پاور ایک سائٹ پہ تھی اس سندھ کے اندر کراچی کے اندر مگر پھر بھی عمران خان صاحب وہ صرف جیت گئے پی ٹی آئی جیت گئے کیونکہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا طریقہ کار آ گیا ہے ان کو اپنا ووٹ بچانے کا طریقہ کار آ گیا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ووٹ کیسے اب ہم نے اپنا محفوظ کرنا ہے لوگوں کو کیسے وہاں تک لے کر جانا ہے اس کے علاوہ اچھا جو حکومت سوچ رہی ہے اس ٹائم وہ میں آپ کے ساتھ غرا شیئر کروں جو کمر سکت کیا خوش کی ہے کہ رانہ سمالاللہ صاحب تیس ازاد نفری بلائیں گے اسلام آباد کو نفری سے کیا کہتے ہیں سیل کر دیں گے اسلام آباد کو کلے کی منت میں بنا دیں گے بند کلہ بنا دیں گے جو اس اسلام آباد میں اتنی فورس کسی کو گھرسنے نہیں دے گی جو جتنی فورس لگائی جائے گی اسلام آباد میں ان کا ذہن یہ کہ کسی کو اندر نہیں داخل ہونے دیا جائے گا دوسری طرف جیسے ہی لانگ مارچ کی کار پنجاب سے ہوگی تو گورنر جو ہیں وہ وزیر آلہ پنجاب سے کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں یہ ان کی ایک چال ہے یہ اپنا سیاسی کارڈ ایک چھلیں گے اس ٹائم اب جب گورنر اعتماد کا ووٹ لینے تو کہتا ہے تو ظاہرہو وقت کا تیین بھی خود ہی کرتا ہے اجلاس کا تیین بھی خود ہی کرتا ہے تو اس کے ٹائم اور اجلاس کا تیین گورنر نے کرنا تو اس نے اسی ٹائم کہنا ہے کہ آج کے ہی دن آپ ووٹ لیں اعتماد کا ووٹ لیں دوسری جنب ان کے ذرائے یہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ چھ سے ساتھ یا آٹھ نو لوگوں کو کمپرومائز کر لیا ہے کروالیا ان سے یہ پیسے دے گئے یہ جیسے بھی وہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک چیزیں دنگل ہے اس میں یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس جو ایک سو چیزی والا فگر ہے وہ نہیں رہے گا اور ہم کیا کرتے ہیں پنجاب حکومت کو گرا دیں گے یہ ان کی ایک چیزی کیا کرتے ہیں سوچ ہے مگر اب اعتماد اگر وہ نہیں لے پاتے تو زائرہ مضافتہ آلہ ان کی ختم ہو جائے گی دوانگر صاحب کہیں کہ آپ مضافتہ آلہ پہ نہیں رہے سکتے مگر قائم مقام وزیرے آلہ تو وہی رہیں گے کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا ہے قائم مقام وزیرے آلہ پرویر الائی صاحب ہوں گے تو دوبارہ الیکشن ہونے پر ٹائم لگے گا اور اس میں چوتی پرویر الائی صاحب ہی الیکشن میں دوبارہ کیا کہتے ہیں جیت جائیں گے کیونکہ یہ ایک سیاسی کارڈ ہوگا ان کی طرف سے مولی کی طرف سے کیونکہ ان کو امکان ہے کہ کیا کہتے ہیں چوتی پرویر الائی صاحب دوبارہ الیکشن جیتیں گے ہر حالت میں جیتیں گے اس لیے وہ صرف اور صرف جو این پی ایز ہیں پنجاب کے ان کا جو دھیان ہوگا وہ لانگ مارچ کی طرف سے ہٹا کے ان کی توجہ اٹانا چاہتے ہیں با اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا اس طرح جو بیروکریسی کی وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے کیونکہ آپ کو پتہ جب قائم قام وزیراعالہ سیٹ اپ آتا ہے تو آپ دیکھ لیں وزیراعالہ جب تھے قائم قام عثمان ملدار صاحب تو تب بھی بیروکریسی ان کی آرڈر نہیں فالو کر رہے تھے بلکہ پھر بیروکریسی بھی بھرپور انداز میں استعمال کرنے کا یہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ جو یہ ٹائم ملے گا ہمیں اس سارے سیٹ اپ میں اس میں ہم بیروکریسی کو دوبارہ بھرپور انداز میں استعمال کرنے گئے آپ کو میں بتاتا چلوں جو آئی جی پنجاب ہیں اس ٹام وہ آپ کو پتہ ہے حمزہ شباہ شریف صاحب لگا کر گئے تھے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی بھی وفا کی طرف سے کوئی مطلب یہ یوت عملی ابھی تک نہیں آئی اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دوبارہ وہ پچیس مئی والا سین کرنے کے بھرپور ذہنیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس چوائز کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتاتا کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی تعلیل ہوتی ہے تو پھر دو ماہ کے اندر اندر آئین کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے ان سیٹوں کے اوپر تو قوم اسمبلی اگر تعلیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ صوبائی اسمبلی اگر تعلیل ہو جاتی ہے تو اس کی اوپر دو ماہ کے اندر اندر الیکشن ضروری ہے تو پھر الیکشن کا اندازہ اور عوام کے ووٹ کا اندازہ تو آپ کو ہے ہی کہ جو سٹارہ جولائی کا ہوا سولہ سیٹوں کے اوپر وہ ہی ہوگا اور اگران خان صاحب کو امام ووٹ دیں گے پوری کی پوری جو اسمبلی وہ ایک پاس تعلیل ہو جائے گی پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ فل پاور کے ساتھ ووٹ لے کے دو تائی اقصریت سے زیادہ ووٹ لے کے وہ پنجاب اسمبلی میں داخل ہوگی پی ٹی آئی یہ چون چون کا مرفع کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ پہلے بھی ان کے پاس سٹریشن کا نظام تھا پہل بھی بیروکریسی نیک انڈر تھی حکومت بھی ان کے پاس تھی مگر اس ٹیم بھی یہ سولہ سیٹیں ہارے ہیں اب آپ کو اس کی بات کا اندازہ ہوگا ہے پی ٹی آئی کا جو زیادتہ تر لوگوں کا خیال ہے جو زیادتی ان کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی تعلیل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے یہ فائدے میں ہیں پھر اگلے پان سال کے ہی جو نئی اسمبلی بنیں گی اس میں وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا کیونکہ تین سو سے کم از کم تین سو میں سے دھائی سو یا دو ست چالیس سیٹس جیر کر آئے گی اور اگلے پانچ سال کے لیے وزیراعلا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہو جائے گا تو ایک بات میں آپ کو بات بتا دوں کہ کیا پی کے میں اور ایڈی جو ہے وہ وزیراعلا کہہ کرتے ہیں تحریک انصاف کا ہے اب جب اسمبلی دوبارہ بن جائے گی الیکشن کے بعد تو وفاق میں حکومت گرے نہ گرے اسمبلی تعلیل ہو یا نہ ہو یا بعد میں الیکشن ہو اس کا کوئی اثر نہیں پڑ گیا کیونکہ پانچ سال کے لیے وہ اسمبلی منتخب ہو چکی ہوگی کے پی کے کی آرڑی آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ہے تو وہ دوبارہ مضبوط ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف اسی لیے امران خان صاحب وہ تحریک انصاف کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہ صرف ملک میں جو انتشار کی ایک وباسی بن رہی ہے جو ایک سٹک آگے کیا جا رہا ہے انتشار کی طرف اس کے لیے وہ خاموش ہے ورنہ وہ کب کی کال دے چکے ہوتے مگر جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں ان کو اعتماد دلایا جا رہا ہے اس وجہ سے امران خان صاحب اب ان کا جو پیمانہ خان صاحب رہا ہے اب دونوں چینل سے کشتیاں جلا دی گئی ہیں کیونکہ نواز شریف سباز شریف کی میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ مقابلہ کریں گے اب ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تو طاقتور حلقے ہیں وہ انہوں نے کیا نواز شریف سباز شریف سباز شریف صاحب کو اس بات کا اعتماد دلایا کہ ہم آئیں کے مطابق اپنا رول ادا کریں گے نیوٹرل رہیں گے آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے آپ جو چاہیں کریں یا پھر ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا مگر ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں کہ ملک میں کشتگی بڑتی میں نظر آ رہی ہے ملک اس طرف جائے گا یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا یہ تو لاسٹ ویک ہے سبتمبر کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اپنے خیار رکھیں اپنے بھائی کی چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات